آج ہم بات کریں گے کہ ریال اسٹیٹ ایجنٹ کو ای ایکس پی ریالٹی جوائن کرنا چاہیے یا نہیں جوائن کرنا چاہیے یا کیوں جوائن کرنا چاہیے آج میں دوں گا آپ کو تین کارن جو نئے یا پرانے ریال اسٹیٹ ایجنٹ کو ای ایکس پی ریالٹی جوائن کرنے سے پہلے جاننا بہت ضروری ہے نمبر ون پہ ہے ایکسپینڈ کرنا وستار کرنا اگر آپ وستار کرنا چاہتے ہیں تو نمبر سیکنڈ پہ ہے ایکسپنس ریڈیوز کرنا اگر آپ اپنے خرچوں کو کم کرنا چاہتے ہیں تو نمبر تھری پہ ہے انکم انکریز کرنا یعنی اپنی آمدنی کو بڑھانا دس گناہ بڑھانا کئی گناہ بڑھانا تو آپ کو ای ایکسپی ریالٹی جوائن کرنا چاہیے اور بھی اس کے بہت سارے بینفیٹس ہیں جو میں نے دیکھے ہیں میں نے چیک کریں میں نے ریسرچ کرا کافی کچھ دیکھا تو مجھ کو لگتا ہے کہ یہ ریال اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو کئی سارے بینفیٹس دیتا ہے نمبر ون پہ ہے کہ آپ کو بزنس اونر آپ اپنے اونر بن جاتے ہیں اور اس کو دیکھ لیں کہ جیسے ایمازون ہے امیزن لائک اسی کی طریقے سے یہ ای ایکسپی ریالٹی ہے آن لائن آپ بیچو کہ آپ کو آفیس کی ضرورت نہیں ہے آن لائن آپ گھر سے کام کر سکتے ہو بہت آرام سے لسٹنگ کر سکتے ہو اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں فیس نہیں ہیں کمیشن آپ کو اچھا ملتا ہے اس پہ ریونیو شیئر ہے اس میں آپ شیئر ہولڈر بن سکتے ہو کمپنی کے اور لیڈز تو ملیں گی ملیں گی مارکٹنگ تو ہی ہے بہترین مارکٹنگ ہے اس کی لسٹنگ آپ کر سکتے ہو بلکو فری میں کوئی چارجز نہیں ہیں بس تھوڑا بہت چارج دینا ہوتا ہے ایک بار ڈھائیزہ روپے دینا ہے ریسٹریشن کے اور ڈھائیزہ روپے اور ہیں اس کے لسٹنگ کے اور باقی اور جیسے آپ نائن ایکر اور جو دوسری اور ویب سائٹس ہیں ان میں اگر آپ کرتے ہو تو اس میں پچیس تیز دور پہ زیادہ خلصہ تھا پلس آپ کو پورے بھارت میں آپ کہیں پر بھی کام کر سکتے ہو اس کے ساتھ تو کئی سارے دیش ہیں گلوبل آپ کا ایکسپینشن ہے آپ کہیں پر بھی کوئی بھی کام کر سکتے ہو رویلٹی فیس نہیں ہے اس میں کوئی بھی فرنچائزی فیس نہیں ہے کولابریشن اچھا ہے پیتیس کنٹریز میں یہ اپنے آپ کو وستار کر رہی ہے تو آپ کو دیش ویدیش کہیں پر بھی آپ کام کر سکتے ہو کیونکہ ویسے آپ کو ریرہ بھارت میں اگر آپ کسی اور اسٹیٹ میں کام کرنا چاہتے ہو تو ریرہ چاہیے ہوتا ہے ہے نا ریرہ کے لائسنس کے لیے لاکھوں روپے فیس رہتی ہے اس کی تو اس میں آپ کو جھوڑنے کے بعد میں کوئی فیس نہیں دینی آپ کہیں پر بھی آرام سے کام کر سکتے ہو کیونکہ ان کے اپنے لائسنس ہیں اور انہوں نے اپنا ٹائی اپ کر رکھا ہے پلس لیڈ تو ملے گی ملے گی زبردست لیڈ ہے سپانسر اور ریفررر آپ کو ریفرنس ملتا ہے جس کو آپ سپانسر کہہ سکتے ہیں اور ریفررر کہہ سکتے ہیں اس میں سیون سٹیج تک ہے آپ آئیکن بن سکتے ہیں ہے نا جو دوسرے آپ کے نیچے جھوڑیں گے اور اس کو اس کو وہ ماں سمجھئے گے کہ نیٹورک مارگیٹنگ والا کام نہیں ہے اگر آپ وہ سوچ رہے ہیں کہ نیٹورک مارگیٹنگ ہوگی جھوڑنا ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے اس میں سپانسرشپ ہے اور ریفرر ملے گا آپ کو جو نیچے آپ کے جھوڑیں گے اس کا کچھ پرسنٹ آپ کو ملتا ہے ہنڈڈ پرسنٹ کمیشن آپ کا ہے اس میں کوئی بھی کٹ ہوتی نہیں یہ کچھ کٹتے ہیں سٹارٹنگ میں ٹوئنٹی پرسنٹ ہوگیرا باقی نہیں اور پیسیو انکم ہے اس میں کئی سارے ویز ہیں پانچ طریقے سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں ملٹیپل ویز آف انکم ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی انکم کئی ساری ہو جائیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے آپ جوائن کرنا چاہیں اور ٹریننگ ٹریننگ بہت زبردست ہے ان کی قریب نیر آباؤٹ فیفٹی پلس آرز کی ٹریننگ ہے ہر ہفتے اور بہت ساری چیزیں ہیں مچ مور تو اگر آپ چاہیں اس کو جوائن کر سکتے ہیں پورے بھارت میں کہیں پر بھی کام کر سکتے ہیں ملٹیپل انکم کے ویز ہیں اور بس اتنا ہے اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکائب کریں ٹھیک ہے کیونکہ یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے ای ایکس پی ریالیٹی بھارت میں بہت تیزی سے آ رہا ہے اور یہ کئی جگہ سکسسفل ہے جیسے امریکہ ہے کینیڈا ہے وہاں پہ بہت اچھے سے کام کر رہا ہے تو یہ یہاں پہ بھارت میں بھی ایکسپینڈ کرے گا جو جتنی جلدی جھڑ جائے گا اس کو اتنا زیادہ بینیفیٹ ہے کیونکہ آپ سیکھتے ہو کرتے ہو ٹھیک ہے اوکے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے